سویا میتھی کے ساکھ کے لئے سب سے پہلے سویا کو ایک ساتھ آپ اس کے ڈنٹھل ایک طرف کر کے اور پتیاں ایک طرف کر کے اس طرح سے ہاتھ میں سجائیں اور اس کے ڈنٹھل الگ کر دیں اور پتیوں کو آپ بارک بارک کٹ لیجئے اس طرح سے آپ پتیوں کو بارک بارک کٹ سکتے ہیں اور سویا کے لئے آپ سویا کے کھالی پتوں پتوں کا استعمال کریے ڈنٹھل اس کے بلکل بھی ساکھ میں نہیں ڈالیے کیونکہ ڈنٹھل جو ہیں وہ ساکھ کو کچکچا دیتے ہیں جس سے آپ کا ساکھ میں وہ ٹیسٹ نہیں آ پاتا جو ٹیسٹ جو سواد آنا چاہیے اس طرح سے پتیوں کو ہاتھ میں لے کر پھر آپ پتیوں کو بارک بارک کٹ لیجئے اس طرح سے آپ دونوں سویا اور ساکھ میتھی دونوں کو تیار کر لیں اور دونوں کو ملا کر ایک باول میں رکھ لیں سویا میتھی دونوں کو ایک ساتھ آپ ملا سکتے ہیں انہیں الگ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ سویا میتھی کے ساتھ آلو کا بھی پریوک کر رہے ہیں آلو کو آپ تکو نہ تکو نہ کٹ سکتے ہیں چھیلنے کے بعد آلو کو اس طرح سے آپ تین تین تکونے شیپ میں کٹ لیجئے قریب آپ کو تین سے چار آلو لینے ہیں اور یہ آپ سلائسٹ پیاز ہے آپ کے جس کو آپ نے سلائسٹ کاٹا ہے ہری میرچہ کو آپ بارک بارک کٹ لیں اور تھوڑا سا نمک سواد انسار لے لیں اب آپ سویا اور میتھی کو ایک ساتھ دھوئیں گے اس طرح سے آپ سویا میتھی کو دھو سکتے ہیں سویا میتھی کو کٹنے کے بعد دھونا چاہیے کچھ لوگ پہلے دھوتے ہیں پر کٹنے کے بعد دھونا اچھا ہوتا ہے اس سے اگر آپ کے ہاتھ میں مان لیجئے بالال کچھ ریشے وغیرہ ہے وہ بھی دھول جاتے ہیں سویا میتھی کے ساگ کو اس طرح سے چھنی سے آپ نکال سکتے ہیں چھنی سے نکال لیں سویا میتھی آنکھوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین اے کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ سب ہی جانتے ہیں ہری سبجوں میں ویٹامین اے کی ماترہ بہت ہوتی ہے تیل کو گرم کریں تیل گرم ہو جانے پر جو سلائزڈ پیاز یہ آپ نے وہ ڈال دیں اور اس کو تب تک بھونیں جب تک کہ یہ ہلکی براؤن نہ ہو جائے جب یہ ہلکی براؤن ہو جائے دیکھئے اس کا رنگ آپ کچھ ہلکا براؤن دیکھنے لگا ہے تو اس میں آپ ہری مرچہ ڈال دیں اور آلو بھی ڈال دیں اور تھوڑا سا چلائیں اس کے بعد آپ ساگ کو ڈال دیں ساگ ڈال دیں اور اچھی طرح چلا کے اوپر سے نمک ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اسے ڈھک دیں ڈھکنے کے بعد قریب دس منٹ تک اسے پکائیں یاد رکھیں دس منٹ پکانے کے ساتھ آپ کو اسے بیچ بیچ میں چلاتے بھی رہنا ہے تاکہ نمک مسالے سب اچھی طرح سے اس میں مل جائیں دس منٹ میں لگ بھگ لگ بھگ آپ کا سویا میتھی کا ساگ تیار ہو جاتا ہے دس منٹ بعد اس کو کھولیں اور ایک تُتھ پک کی سائتہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کی آلو کے گل گئے ہیں کی نہیں اگر آلو آپ کے گل گئے ہیں تو آپ کا ساگ تیار ہے نہیں تو آپ اسے تھوڑا اور پکائیں اس طرح سے چلائیں اب آپ کا آلو سویا میتھی آلو کا ساگ تیار ہو گیا ہے اور اسے آپ گرمہ گرم نکالیں اور ساف کریں